ایک معصوم پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ درد کی انتہاں ہو گئی دنیا میں آئی تو ماں نے پری بنا دیا ماں کا آچل کیا ہٹا پری کے لیے دنیا جنگل ہو گئی پیتا نے گھر سے نکال دیا بھائی نے رشتے کو کلنکت کر دیا درد کے آگے آسو سوک آکھ پتھریلی ہو گئی یہ داستہ ہے ان دور کی ایک معصوم کی جس پر بیٹھتے رہے اتنے ظلم ہوئے ہیں درد کی انتہاں ہو گئی جہاں ایک طرف ہمارے سماج میں لڑکیوں کا دیوی کا درجہ دیا جاتا ہے وہیں ان کو خریدنے بیچنے سے لے کر ان پر تمام طرح کے ظلم و ستم بھی ڈھائے جاتے ہیں ایسا ہی درد ہے ان دور کی ایک معصوم کا جسے محس تیرہ سال کے عمر میں ماں کی موت کے پہلے تو پتا نے گھر سے نکال دیا اور پھر بھائی سے ہی اس کے ساتھ ریپ کیا ہم رہتے ہیں اسے ایک سب بھی سماج کا درجہ دیتے ہیں لیکن اسی سماج سے کچھ واقعے جب نکل کے آتے ہیں تو کافی دردناک ثابت ہوتے ہیں ماتر تیرہ سال کی بچی جو پہلے اپنوں سے پھر اپنے رشتداروں سے اور اب اپنی بیماری سے جوج رہی ہے یہ تصویر اسی سماج کی ہے جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں جب اپنوں کا ظلم سہنا اس معصوم کے بس کی بات نہیں رہی تو پھر مدد کی آس میں اس کے قدم اپنے آپ ہی تھانے کی طرف چل پڑے جہاں پولس نے نہ کیول اس کی پوری مدد کی بلکہ اسے چائیڈ لائن کے ایک انجیو کے پاس بھی لے گئے داکہ اس کے ساتھ ہوئی پوری گھٹنا کے بارے میں جب اپنی کہانی انجیو والوں کو بتانی شروع کی تو انہیں بھی بشواس نہیں ہوا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس معصوم کو کیا کچھ نہیں سہنا پڑا پیڑت کے مطابق جب اس کی عمر محض پانچ سال کی تھی تو اس کی ماں کی موت ہو گئی جس کے بعد اس کے پتا نے اسے گھر سے نکال دیا اس کے بعد اس کے پتا کے بڑے بھائی نے اسے سہارا دیا لیکن اسی دوران اس کے چچیرے بھائی نے اس کا ریپ کر دیا اس کے بعد پولس نے آروپی بھائی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ایسے میں ناراض بڑے باپا نے اسے بھی گھر سے نکال دیا جس کے بعد ریتہ عرورہ نام کی مہلہ نے اسے غیر قانونی طریقے سے گوت دے لیا پیڑت کا کہنا ہے کہ ریتہ عرورہ اسے گھر کے سارے کام کرواتی ہے اور بیروت کرنے پر اس کی بہرہمی سے پٹائی کیا کرتی ہے چھوٹی چھوٹی گلتیوں پہ بھی مارتے تھے اور جب میں بولتی تھی میں اسے کام نہیں ہوتا تو وہ میں کو بہت بری طریقے سے مارتے تھے کہتے تھے تو انہوں کرانیے کام کر وہ جو سب سے بڑا ہے وہ تو بچپن سے ماما کے پاس رہیا ہے اور جو اس سے تھوڑا چھوٹا ہے نائنٹین ایس کا اس نے کیا تھا وہیں چائیڈ لائن آنے کے بعد پتا چلا کہ اسی ٹی بی ہے ایسے میں اب چائیڈ لائن اس کا علاج کروا رہا ہے تاکہ اس کی صحت میں صدھار ہو اور وہ ایک سامان میں زندگی جی سکے یہ بچی ہم کو ویجن اگر پولیس ٹیشن سے ملی تھی پولیس ٹیشن والوں نے یہ بتایا کہ یہ بچی لاواری عوستہ میں گھوم رہی تھی کافی ڈری بھی تھی اور انہوں نے بچی کو چائیڈ لائن بھیجا چائیڈ لائن پر بات کرنے پر شروعات میں تو ہم نے کافی کوشش کی بچی سے کچھ جاننے کے لیے کہ انہوں نے گھر کہاں پر ہے اور کیا پریشانی ہے پہلی دن تو بچی نے کچھ نہیں بتایا تو ہم نے ان کو بالکلینٹ سمیتی کے آدیش سے پہلے شیلٹر ہوں میں بھیجا اور اس کے بعد میں کچھ بچی سے جب ہمارا ریپورٹ سٹیبلش ہو گیا تو بچی نے بتایا کہ ایک تو قریب دو سال سے وہ ان دور میں کسی گھر میں رہ رہی ہے کسی ریتہ آرورا کے وہاں پر اور وہاں پر وہ کام بھی کرتی تھی کام کرنے کے دوران اس کے ساتھ میں مار پٹائی بھی ہوتی تھی اور مار پٹائی کے چلتے وہ ہی وہ گھر سے بھاگ کر آئی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جب ایک ماسوم کو اپنوں کا ہی شکار ہونا پڑا ہو مدھ پردیش میں ایسے درجنوں ماملے ہیں جب کسی اپنے نے ہی ماسوموں کا نہ کیول شارینک شوشر کیا بلکہ ان پر بے انتہان ظلم بھی تھائے انسی آر بی کی ریپورٹ بھی بتاتی ہے کہ ماسوم کے زیادہ تر ماملوں میں کوئی اپنا سگا سمبندی ہی شامل ہوتا ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کمانے کھانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں اس کا لوگ گلت استعمال کرتے ہیں تو یہ سب سے بچنے کی ضرورت ہے اور بچے کو ہمیں ساپنے پروٹیکشن میں رکھا جائے تو یہ کام تو ماں آپ کو ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جہاں تک پولیس کی بھومی کا ہے تو ہمیں جب بھی کوئی اس طرح کی گھٹنا سامنے آتی ہے ہم اس کو تدپرتہ سے کاروائی کرتے ہیں اور جو اپرادی ہیں ان کے خلاب ہم کاروائی کرتے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اس ماسوم کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے وہ سماج جو آج کی لڑکیوں کو ایک بوجھ مانتا ہے یا پھر بے سگے سممندھی جو رشتوں کی آڑ میں ہی رشتوں کی مریادہ کو دار دار کر دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کو آگے بڑھاؤ بیٹیوں کے ہٹ کے لیے سرکار کئی نیم اور ادھی نیم لگاتار بناتی آ رہی ہے باوجود اس کے سماج میں ہاتھ سے ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ساشن پرساشن اور انجیو کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ مل کے سماج کے لیے اپنی بھاگے داری کو آگے بڑھائیں شاید حادثہ ہونے کے بعد کینڈل مارچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیامرہ پرسن ارون یادو کے ساتھ سنیتا سنگھ انڈیا نیوز اندور انڈیا نیوز سمادتہ سنیتا سنگھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہی ہیں سنیتا سب سے پہلے تو اس بچی کے اس وقت کے حال کے بارے میں جاننا چاہیں گے تمام باتیں تو ہم نے سنی اس کے کہانی بھی ہم نے جانی لیکن کیا اب وہ بہتر استھیتی میں ہے اس کی دیکھ بھال جو ہے کیا وہ اب ٹھیک سے ہو رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی وہ چائنڈ لائن کے پروٹیکشن میں ہے ایک انڈیو میں رکھی گئی ہے اندور میں جہاں پہ انڈیو اس کو پروپر ٹریٹمنٹ کرا رہی ہے ابھی جو بچی ہے وہ ٹی وی کے نائنٹی سٹیج میں ہے کافی مطلب ٹی وی کا کافی فائنل سٹیج ہے وہاں پہ پہنچ گئی ہے اس کو کافی دکھت آتی ہے پروپر کھانا نہیں کھا پاتی ہے اور اس کو سیڑیا چڑھنے تمام فیزیکل ٹرابلم اس کو ہیں لیکن جو سب سے بڑی چالنج ہے فیزیکل ٹرابلم تو پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ایزلی ہانڈل کر لیں گے بر جو بڑا چالنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ میٹلی ٹراما میں ہے وہ اتنی سی عمر میں اتنی ساری چیزیں پیس کر چکی ہے کہ اس کو ایک طرقہ فیر ہے جب انڈیا نے اس کی ٹیم وہاں گئی تو اتنے سارے بچے تھے آشرم میں باوجود اس کے بچے بولنے کے لیے ریڈی نہیں تھی یہاں تک کی چائلڈ لیور ڈپارٹمنٹ میں سی ربلو سی ڈپارٹمنٹ میں بہت کوشش کی لیکن وہ بولتی ہی نہیں ہے تو شارعی درد تو پھر بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ٹی وی بھی چیٹ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اس حادثے سے نکل پائے گی لیکن جو مانتک ستی ہے اس کے لیے نہ تو چائلڈ لائن یا پھر ڈاکٹر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہنے کے لیے بہت مشکل سے بات کرنے کے بعد اپنے کا زکم اتنا گہرا ہوتا ہی ہے کہ وہ ناسور بن جاتا ہے اور وہ شاید زندگی بھر تک درد دیتا رہتا ہے لیکن سنیتا یہ پوری کہانی سننے کے بعد کیا یہ کوشش پرشاشن کی طرف سے نہیں کی گئی کہ جو اس کے اصل باپ ہیں جس نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا بچی کو اس کے جو سگے سمبندی ہیں ان کے بارے میں پرتال کی جائے ان سے بات کی جائے اور پھر اگر یہ تھا سمبھب جو کاربائی بنتی ہے وہ بھی ان کے اوپر کی جائے جی بالکل آپ کو میں بتانا چاہوں گی جب یہ پولس سٹیشن میں ملی ویجن اگر پولس سٹیشن میں ملی نینی سمدیف اس بار پولس کا کام بہت سہرانی ہے تھا پولس والوں نے اس کو اٹھایا اور جب ان کو سمجھ میں آیا کیونکہ ان دور میں چائل لائن بہت ایکٹیو لی کام کرتی ہے بچوں کے لیے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو وہی پہ ہانڈ اوور کرنا چاہیے بچہ جب بھی کسی بھی سٹیشن میں ملتا ہے تو اس کو مان سکتی سے نورمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا اور یہی پولس والوں نے سمجھا اس کو بھیجا گیا چائل لائن کو بھیجا گیا پر بہت عجیب بات تو یہ ہے کہ صرف بارہ سال کی بچی اپنے آنسز کو بار بار چینج کرتی ہے اور وہ چینج کرنے کا ریزن بھی سائیکلوجیکل یہ ہے کہ وہ اتنے فیر میں ہے اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں ان کو بولوں گی تو کیا پتہ وہ صحیح بول دیں میں پتر بھار کو بولوں گی تو ابھی چائل لائن اور پرساشن پوری طرح سے یہ جھٹی ہوئی ہے کہ اس کی دیٹیلز زیادہ سے زیادہ نکال دی جائے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جس میلہ کے پاس وہ انڈور میں تھی ان کے پاس کسی بھی طرح کا چائل ایڈکشن کا کوئی ڈاکٹمنٹ نہیں ہے اور سب سے زیادہ معاملہ تو ان پر بھی بنتا ہے کیونکہ ایک طرح سے غیر قانونی طریقے سے اس بچی کو رکھا اور اس پر بے انتہاں ظلم بھی ڈھائے گئے اپنوں کا ظلم اور ساتھی ساتھ سماج کا بھی ستم اس اتنی ننی سی عمر میں بچی نے جھیلا ہے سنیتہ آپ نظر بنا رکھئے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے جھڑیں گے فیلال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ضرورت فیلال اس بات کی ہے کہ اس بچی کو کم سے کم منٹل ٹراما سے باہر نکالا جائے اس کی ستی کو ٹھیک کیا جائے اس کی جو طبیعت خراب ہے اسے ٹھیک کیا جائے اور باقی جو درد ہے جو زخم ہے شاید انہیں بھرنے میں سالوں سال لگ جائیں بڑی خبر میں آج کے لیے بس اتنا ہی